بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین اسلام علیکم کیا حال ہیں اچھے ہیں ٹیک ٹاک تو آج فائنلی مجھے ایمازون کا پہلا آرڈر ریسیب ہوا ہے اور کافی موٹیویٹڈ ہوں کیونکہ مجھے تین مہینے تک ویٹ کرنا پڑا میں سرچنگ کرتا رہا پرادکٹ ہانٹنگ کرتا رہا پرادکٹ ڈونڈتا رہا کہ مجھے کیا اپلوڈ کرنا چاہیے مجھے کیا لسٹ کرنا چاہیے اپنے ایمازون سٹور پہ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے آج کل اور جو جو لوگ ہیں ایمازون کے جو سیلرز ہیں جن کے سٹورز ہیں جن کے اکاؤنٹس ہیں تو وہ بھی زیادہ ہیلپ نہیں کرتے سوائے دو تین چار کے جو کافی ہیلپ کرتے ہیں اور سب اپنے پرادکٹ کو ایسے چھپائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کوئی ایسا فارمولا انہوں نے ایجاد کیا ہے ایسا فارمولا انیونٹ کیا ہے کہ بس کوئی چورا کے لے جائے گا تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تو بی آنسٹ میں خود آپ کو اپنا مارکٹ پلیس یہ جو ڈیش پورڈ ہے میرا ایمازون کا وہ میں دیکھاؤں گا آپ کو اس میں کیا ہے اگر ہمارے اس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو رزق دینے والا تو اللہ تعالی ہے اس کے علاوہ تو کوئی رازق ہے نہیں تو جو کسی کے نصیب میں کسی کے مقدر میں لکھا ہوگا وہ تو اس کو حاصل ہو گئی تو میں آپ کو اپنے سکرین پہ لیے چلتا ہوں ڈیش پورڈ سکرین پہ یہ دیکھیں یہ پہلا آرڈر مجھے آج موصول ہوا ہے ایمازون کی طرف سے دیکھیں ہمیں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا میں یہ نہیں کروں گا کہ میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں کی جی نہیں میرا آپ نہ دیکھیں کہ میں نے کیا اپلوڈ کیا ہے تو سمپل بھی بات ہے یہ ایک فیلڈ ہاکی کی سٹیک ہے ٹھیک ہے تو میرا زیادہ ٹائم گزرائی سپورٹس میں تو میں نے کہا چلو میں آف لین بھی بیچتا رہا ادھر ادھر جو کنٹریز ہیں وہاں پہ لیکن میں نے کہا چلو انلائن ٹرائی کرتے ہیں اپنے سٹور کو شفٹ کرتے ہیں دیجٹلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے آرڈر آیا ہے اور یہ فیلڈ ہاکی کی سٹیک ہے یہاں پہ ایک لائنٹ تھی تو وہی میں تو اس نے مجھے اپروچ کیا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً اس کا اماؤنٹ ہے 300 دیرم ٹھیک ہے اور ملہ پرافٹ اس میں میں نے مارجن بہت زیادہ رکھا کیونکہ اس پہ میں نے شپنگ بھی کرانی تھی یہاں پہ UAE میں پاکستان سے تو میں آپ سب کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاسیبل ہیں لیکن آپ یہ کریں کہ اس کو ٹائم دیں پروڈکٹ سرچ کریں پروڈکٹ ہانٹنگ کریں ٹھیک ہے تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ راستہ نکلائے گا آپ کو ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے نا ویٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سبر کرنا پڑتا ہے باقی جب پہلے آڈا ریسیو ہو جاتا ہے تو پھر سب کو حقیقت لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ ریالیٹی ہے تو پھر آپ کو مزید بھی جو ہے آپ اس کے ٹرکس نکال لیتے ہیں باقی سمجھا جاتی ہے with the passage of time experience ہو جاتا ہے انسان کو تو دیکھیں پاکستان تو آپ کو پتا ہے sports related تو پاکستان میں بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں ریسیال کوٹ آپ دیکھ لیں پاکستان کا منچسٹر ہے تو وہاں سے آپ دیکھ لیں پروڈکٹ سرچ کریں میں تو کہہ دوں اپنی کنٹری کا پروڈکٹ ہوتا تاکہ اپنے لوگوں کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے بجائے ہم چائنہ سے منگوائے دردر سے منگوائے ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے آئیٹمز ہیں کہ ہمیں اس کو سرچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے یقین مانے وہ چائنہ سے بھی ہمیں کم پیسوں میں مل جاتا ہے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ مزید